اسلام علیکم جستجو بیت ہیلڈی لائپ اسٹائل میں ہری پحمد ڈاکٹر نصراللہ رانہ صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر شبہ رانہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج ابھی میں آپ کو ٹاپک نہیں بتاتا پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر شبہ رانہ صاحب سے ملیں اور اس کے بعد میں ٹاپک بتاؤں گا آپ کو اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر شبہ رانہ صاحب آپ دیکھیں جیسے دیکھ رہے ہیں خوش اور نئے سال کی آمد ہے تو سب خوش ہیں سب آنے والے لوگوں کے لئے بھی خوش ہیں بکیر نہیں ہی ہمیں ایک بات بتاتا ہوں آپ تو ہمیشہ خوشی نظر آتی ہیں اس لئے کہ آپ ہمیشہ سے خوشیاں بخیرتی اور باٹتی آ رہی ہیں اور یہی حال آج ڈاکٹر صاحب سر آپ نے تو آج آپ کمال کر دیا مطلب مطلب آپ نے پورا پاکستان پہنا ہوا ہے اپنے اندر مطلب یہ کمال نہیں ہوگیا مطلب دیکھیں گلگت ملتستان سن پنجاب کیا بات ہے سر کیا بات ہے تو بتائیں گے کچھ آپ کی اس کی کیا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بہت بہت شکریہ بنس ٹی وی کا ہم نے دو سال سے زیادہ عرصے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے ویورز کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہمارے پر جو فیڈ ویک آتی ہے بہت محبتیں بہت پیار اور حنی محمد صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ جھوڑے ہوئیں اور آج کیونکہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا آخری دن ہے اور کل نیا سال شروع ہونے والا ہے ہم اس پر بات کریں گے میں ہوں ڈاکٹر نسولہ رانہ حنی محمد اور ڈاکٹر شبانہ کے ساتھ جی آج تھوڑا سا بلکل ڈیفرنٹ ہمارا ٹاپک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سال جو کہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہم اچھا گمان لے کے انٹر ہوں اور جو کچھ ہوا دوہزار بائیس میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے اور مطلب دکھ ہوتا ہے ریالی ہمیں دنیا بہت آگے جا رہی ہے انبیلیویبل لیکن ہم معذر کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے بھی نہیں ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں تو جو ہوا دوہزار بائیس میں ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ کہ وہ ریپیٹ نہ ہو اور وہ ختم ہو مجھے سلسلہ چلاوائے مہنگائی کا پریشانی کا جو ہمارے شہروں کے حال ہے جو ہماری سیاست کا حال ہے یہ بڑا جان لے واہ ہے ریالی بلیویٹ اور ناٹ آمی آم آدمی پستا ہے اور بہت بری طرح پستا ہے باقی کسی کو کسی کی کوئی فرما نہیں ہے آخر اصلا کیوں اور کب تک کیوں نہیں ہم بیٹھ جاتے بہتری کے لیے اپنے ملک اور قوم کے لیے دنیا بھی تو چل رہی ہے نا ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں بیٹھ جاؤ ملکے اس کو بیٹھ کے سولپ کرو نہ کہ اپنی زد میں اپنی انا کے خاطر ملک کو دعو پر لگے بیٹھے ہوئے ہم لوگ آج ہم اسی کے بارے بات کریں گے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ ملک بہت عزیز ہے اور یہ ہے تو ہم ہے ورنباد کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری کوئی عوقات ہی نہیں ہے دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں اور ہستے ہیں لوگ کہ کیا ہو رہا ہے باہر سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی باہر سے جڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ کب ہوگا کیسے ہوگا تو سر بڑا دکھوتا ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ملکے ہم سب میں ملکے کرنا ہے اس میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے نا کوئی لیمٹ ہے کہ کوئی ایک طفقہ کرے گا یا وہ کرے گا ہم نہیں کریں گے ہم نے سب میں ملکے کرنا ہے ڈاکٹر سبانہ جی دیکھیں گزر گیا دوہزار بائیس جی تھوڑے سے لمحات ہیں لیکن جو دوہزار بائیس میں ہوا وہ ہم سب کے سامنے اثر ہے نا بہت ہی برا ہوا ستیناس ہو رہا ہے ہر چیز بگڑ نہیں رہی ہے ہم کہیں سے بھی تو آخر یہ کب تک اور اس کا حل کیا آپ کیا سوچتی ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں دوہزار تیئیس کو پاکستان کے لیے پاکستان کو کہا دیکھتی ہیں دوہزار تیئیس میں بلکہ ہی کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اب پچھلی باتیں جیسے پچھلا سال گیا کہا جاتا ہے نا پچھلا سال گیا پچھلے جو وعدے تھے وہ بھول جائیں اب آنے والا سال آ رہا ہے نئے وعدے کریں اور نئی سٹرگل کریں کیونکہ ہمارا میڈیکل سائنس میں بھی اگر کوئی پیشنٹ کوئی مر جاتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری میں ہو تو اس کے بعد ہم اس کو روتے نہیں ہیں بلکہ ہم اس کی بیماری سے نئی چیزیں نئے راستہ ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو جس نے نقصان اٹھا لیا وہ تو چلیں لیکن اسی کی اس نقصان سے ہم دوسروں کے لیے فائدہ ڈھونے تو بس اب یہی ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے غلطیاں کی یا جن لوگوں نے غلطیاں کی ہم ان کی غلطیوں سے نئے راستے ڈھونے ہم وہ چیزیں دیکھیں کہ اگر غلطیاں دوبارہ ریپیٹ کی گئیں تو پھر آپ کوئی گنجائش باقی نہیں ہے پاکستان کے لیے لیکن بہرحال hope for the best بلکل دیکھیں گمان تو اچھے رکھنا چاہیے اور ہماری قوم تو اتنی عالی ہے سبحان اللہ ریلی سب سے بڑی قوم ہے یہ دنیا کی یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی ایک امنگ ہے ایک اچھا گمان ہے اللہ سے تبکل لگائے بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں لوگ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے جی سر آپ بتائیں بلکل سر سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد بے شک اور ہم جینے کی تمنا تو نہیں چھوڑ سکتے بلکل صحیح ہے ہم مشکلات کتنی بھی آئیں ہم نے ساتھ دینا ہے اور ساتھ رہنا ہے بے شک ہم ہمارے اس سے بھی کئی دفعہ برے حالات ہوئے لیکن پاکستان ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اور ہم اسی پاکستان میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے انشاءاللہ یہ برے وقت بھی گزر جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اب سوچنا چاہیے کہ اب ہم جس پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں اس کی بہتری کے لیے اگر مل بیٹھ کے کوئی کوششیں کی جائیں تو پھر ہی ممکن ہے کہ ہم پاکستان کو کسی آگے تک یا اچھا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بات وہی آتی ہے کہ آخر دیکھیں آٹھ نو مہینے ہو گئے پریشانی کا جو عالم گزر رہا ہے اور یقین کریں چیزیں مہنگی دیکھیں بڑے لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے مینیفیکشن آر کیوں اگر ہم بات کرتے تو ان پر حصل نہیں پڑتا وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں وہ اپنا جو اپنی جو اپنی جگہ رکھے رکھے رہتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو بلکل نچلا طبقہ ہے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے اللہ معاف کرے اللہ ان کو بھی رایت دے جو میڈل لوگ ہیں جو میڈل مین ہیں وہ بہت بری طرح پسرہ ایسا ریالی ایسے سے لوگ کو سامنے آتے دیکھا ہے کہ دل پھٹ سا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں یا جو ہمارے اہباب اقتدار جائے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے سب نارمل ہے قسم خدا کی ایسا نہیں ہے بہت برا حال ہے بہت ہی برا حال ہے مطلب لوگ ایسے سے سامنے آتے ہیں جو نیچولی آپ تو جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کی کلینک ہے آپ کے یہاں بھی کئی ایسے پیشنٹ آتے ہوں گے جو آپ بھی حیران ہی ہو جاتے ہوں گے کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پیمنٹ کے بارے میں اور فیس کے بارے میں تو یہ ایسا ہے نا ناکس صاحبہ جی بالکل دیکھیں اس میں نہ صرف اپر کلاس اس کو بھی افیکٹ کیا ہے انہوں نے کیونکہ لوگ کی فیکٹریز بند ہو گئیں بزنس بند ہو گیا بلکل پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ابھی پیشنے دنوں بھی ہمارے پاس پیشنٹ آیا دو ہسپنڈ وائف تھے اب وہ اپنی وائف کو لے کر آئے وہ پیرالائز تھی انتہا ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میرے ہسپنڈ کو بھی چھ مہینے پہلے یہ اٹیک ہوا ہے پیرالیسز کا جب ان سے کہا انہوں نے کہا پہلے میری وائف ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں اپنا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان اب جو ہے وہ یہ چیز نہیں رہی کہ ہم سب جو ہے وہ ایک ساتھ ہی کوئی مطلب کسی فیسلیٹی کو اویل کر سکیں تو کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ ہم انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں اپنے چیزوں کو اب جو لوگ باہر جا سکتے ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں ان کے پاس اپورچونٹیز ہیں لیکن جو پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا آپ ایک بیلنس میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن اب ہوا آج کل جو ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں آج کل بزنس بلکل ختم ہو گئے ایون کے ہسپیٹلز بھی سارے بزنس جو کہتے تھے ہسپیٹل میں بیمار لوگ آتے ہیں ہسپیٹلز میں بھی پیشنٹس کم ہو گئے لوگ اپنی صحت سے لاپروا لاپروا کیا ہو گئے وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے آپ کے ساتھ آپ اپنے بیماری تو آپ نے پیچھے رکھ دی آپ صرف زندہ رہنے کے لیے جو ہے اپنے کھانے کے لیے ہی لوگوں کو لالے پڑ گئے تو آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں پیشنٹس کا سٹریس لیول کتنا ہائی کر رہی ہیں جیسے ہمیشہ ہم لوگ بات کرتے ہیں سٹریس ہوگا کورٹیسول اس کا ریلیز ہوگا جس کی وجہ سے جو ہمارا بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتا ہے ہمارا شگر بھی کنٹرول کرتا ہے آپ بلڈ پریشر بھی اب آپ اس سٹریس سے گزر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ فائنینشلی پرابلم میں ہیں بلکہ آپ کی ہیلتھ بھی رسک پہ آگئی آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا آپ کو ہارٹ ایٹیک ہو سکتا ہے آپ کو پیرالیسز ہو سکتا ہے آپ کا ڈائیبیٹیز جو کہ ہوتا ہی سٹریس سے ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز آپ کی ڈائیبیٹیز آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے آپ میڈیسن لینے کے باوجود آپ کی شگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا اب یہ ساری چیزیں جو ہے بہت بڑی مطلب فکر کا ہمارے لئے کہتے ہیں لمحہ فکر ہے جس میں ہم سب لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور سب نے کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہر آدمی اپنا سلوشن تو پیش کرے آپ اگر پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں اچھی اچھی کوئی اپینین تو دے سکتے ہیں لوگوں کو گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ جو ہے اسے کنسیڈر کرے اور انشاءاللہ آگے دیکھیں اچھا ہوئی ہوگا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ فیس بک پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی پوسٹیں لگ رہی ہیں کوئی انگوٹھا دکھاتا ہے کوئی کہتا ہے ویری گوٹ کوئی کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے نہیں میں کہتا ہوں آخر کب تک ہم یہ فیس بک سے باہر کیوں نہیں نکلتے عمل کریں بھئی آخر ایک ہو جائے یہ قوم کب ایک ہوگی دیکھیں ہم سے کھیلا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ہم ایک نہیں ہیں ہم کو ایسا باٹ دیا گیا اور خود بٹے ہیں دوسرا ایک اور بتا دوں جو میں اکثر سوچتا ہوں یہ فیکٹ بھی ہے قصور پوری قوم کا ہے قوم نہیں ہے یہ قوم بن جائے نہ تو کسی کی مجال نہیں جو آپ سے کھیلے گا ہم تو گھروں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے اس کا ہے یہ کیا ہے یہ بلکل اب ماں باپ دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ ماں باپ جو بچوں جن کے بچے گرون اپ ہیں جو سکول گوئنگ ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا علمیہ ہو گیا ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ پڑھائیں کس طرح بچوں کو یہ مہنگائی کا عالم ہے دیکھیں پیٹرول تقریباً چلو دو سو کچھ کم ہوئے ہیں دو سو پندرہ دو سو پندرہ میں آپ کو پتا ہے بہن جو چار ہزار لیتی تھے آج انہوں دس ہزار روپے لے لے بچوں کے تو آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں عام آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اب خدا کے وقت سے بیٹھ جائیں ہماری آرمی ماشاءاللہ وہ بیٹھ جاؤ کچھ حل نکالو نہیں دیکھیں حنیس صاحب اگر ترسٹ لیول یہ لوگ بلٹ اپ کر دے باقی چیزیں چھوڑیں اگر ایک ترسٹ کا لیول ہو جاتا ہے تمام پبلک کو تمام لوگوں کو تو اٹلیس جو ہے دیکھیں مہنگائی کب بڑھ رہی کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرزے میں دبتا جا رہا ہے تو اگر ہم لوگ اتنا اعتماد کریں اپنی گورمنٹ پہ اپنے تمام لیڈرز پہ تو ہر آدمی اگر ایک آدمی بھی پانسو روپے یا سو روپے بھی ڈونیشن دیتا ہے اپنا جتنا اس کی ہے تو آپ یقین کریں اس مد میں کتنا پیسہ کھٹا ہو سکتا ہے جو ہمارے ملک کا کرزہ اتارنے میں کافی ہیلپ کر سکتا ہے بات صرف یہ ہے کہ اگر ٹرسٹ لیول تو قائم ہو اگر ٹرسٹ قائم ہوتا ہے لوگوں کا آپ یقین کریں یہ عوام ایسی ہے کہ یہ اپنے دل بھی نکال کے اپنے ملک کو بچانے کے لیے دے لیکن پہلے آپ ایسے بن کے دکھائیں بہت دفعہ عوام نے دیکھے آپ نے ٹرسٹ کیا ابھی جو سیلاب ذدکان کے لیے بھی جو ہوا ہم سب لوگوں نے بڑے اس میں ہم نے کیش بھی دیا کپڑے بھی بہت لوگوں نے دیا ہمارے بچوں تک نے کھٹے کر کے دیا لیکن پھر خبر یہ آئی ہمیں تو نہیں پتا لیکن ٹی وی میں ہی خبر یہ آئی کہ بھئی دیکھیں وہ سارا کچھ بکتا ہوا پکڑا گیا تو آپ سوچئے کہ عوام جو ہے وہ کتنی بددل ہوئی کتنا دل دکھا کہ وہ چیز اس تک پہنچ نہیں سکی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ترسٹ لیول قائم کرنا چاہیے میں اتنا کہوں گا کہ ترسٹ لیول صرف اور صرف ہمارے ملک میں جو ہے نا اللہ تعالی کے بعد سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اللہ تعالی کے بعد اگر کوئی ہے جس نے ہمیشہ ملک کو سمالا ہے وہ آرمی ہے ہماری آرمی کو اس وقت جو ہے نا ایک قدم اٹھانا چاہیے سٹرونگ ریالی میں یہ وینس چینل کے تھرو ریکویس کر رہا ہوں چیف آرمی سٹاف سے کہ پلیز آپ انوال ہو اور کہیں کہ بائی بیٹھ کے فیصلہ کریں کیا ہو رہا ہے یہ یہ ملک کو غرد کرنے کی بیشے لگے ہوئے کوئی انڈیویجیل کی بات ہم کریں سکتے ہیں پورے کا پورا ہی ہے جتنا بھی جتنا بھی سیاستدار ہیں جب تک آرمی انوال نہیں ہوگی ان کو بیٹھائی گی نہیں کچھ بھی ہو سکتا یہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے تو کیا کہتے ہیں ڈکٹر صاحب ساری میں ذرا زیادہ سیریس ہو گیا ہوں نہیں حقیقت آئی ہے سیریس ہونے کی وقت بھی ہے سر دیکھیں میں ہم لوگ جو اس وقت جس طرح کلرفل نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے تمام پروینس ہیں جو ہماری چاروں صوبے ہیں الحمدللہ اور جس میں کلرفل اس وقت بلکہ پانچ صوبے ہیں اس وقت اور ہم کلرفل میں نے کوشش کی ہے کہ میں تمام صوبوں کی اکیلے میں نمائندگی کروں اور میں تمام گلگل بلتستان پنجاب سن بلوچستان تمام ویورز کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایک نئی امید کے ساتھ نئی صوبہ کا دلو ہوتا ہوا سورج دیکھیں گے انشاءاللہ کل اور اللہ تعالیٰ دیکھیں امید نہ چھوڑے یہ بالکل امید نہیں چھوڑنی چاہیے انشاءاللہ اچھائی ہوگا اور دیکھیں پاکستان کے لیے آج تک جس نے بھی برا کیا یا برا کرنے کے سوچا بھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا سے میں نے سمجھا ہے کہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم ہی کر دیا ہے اور دیکھیں نا کتنے نامور پاکستان میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس پاکستان کو آگے لے کے گئے لیکن جو برا سوچتے ہیں ان کا نام نو نشان رہا پاکستان کے پوائنٹ ویو سے بھی اور پلس یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ غلط سوچتے ہیں غلط کرتے ہیں آخر کار مٹ جاتے ہیں بلکل کوئی شک نہیں اس میں طرف صاحب دیکھیں پتے کیا ہے کہ نیا سال ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ تو خیرتے ہیں کہ ہماری قوم جنہیں بڑی پر امید ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا فروسہ ہے اور وہ تو بڑا احسان کرنے والا ہے کوئیشن یہ آتا ہے کہ اب دیکھیں نا جو درمیانہ طبقہ ہے اور آپ نے تو کہا کہ درمیانہ آئے میں تو راپر لیول بھی وہ بھی ہل گئے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ بے رزگار ہو گئے ہیں بہت سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں کہیں کوئی چیز آویلیبل ہی نہیں ہے پہلے یہ تھا کہ کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی اب تو لائٹ تو سوال ہی پہتا نہیں جاتا کہ آپ کے پاس ہو پانی پانی کا تو اتنی بارش آئی پانی نہیں آ رہا بہت سے جگہوں پہ پانی آئی نہیں رہا اور اب قصر رہ گئی تھی تو گیس جو کہ دو تین سالوں سے یہ ایشو آ رہا ہے ایسا نہیں کہ اسی سال کا یہ اس سال اس سال ان جگہوں پہ بھی گیس نہیں آ رہی جہاں کئی پہلا اتفاق ہے تو یہ یہ کیا ہو رہا ہے پرحال یہاں ہم ایک چھوڑا تا بریک رہتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ موڈ اچھا کر کے دیکھیں دل جلتا ہے کیا کریں یہ ہے تو ہم ہے ورنہ معاف کی جائے گا تو پلیز دیکھیں آج کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہوا رہا ٹاپک مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے مل کے کرنا ہے جب تک ہم مل کے نہیں کریں گے معاف کیجئے گا ایک چھوڑا تے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں کہیں جائیے گا پلیز ملک و قوم کی بات ہو رہی ہے اور اس سے بڑی بات کوئی ہوئی نہیں سکتی اور اس سے بڑی کوئی فکر ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یقین کریں ہم سب کو پتا ہے ہم نے آنکھیں بند کر لیے کبھی ہم نے سوچا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پوری پوری ٹرینے کٹ کے آئی ہے پورے پر خاندان ختم ان کا پتہ ہی نہیں ہے کبھی ہم نے ان کے لئے دعا کی ہے انہوں نے ہمارے لئے قربانیاں دی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں سب بھول گئے ہم خدا کے واسطے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور تھوڑا خیال رکھیں دیکھیں آزادی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے مجھے تو کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو کٹ کے مر کے آئے ہی نہیں بچھا رہے ہیں کلاشیں آئیں ہیں پوری ٹرینے ان کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے واسطے ان کے لئے دعا کیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور جو حال ہو رہا ہے ہم اس سے نکل رہے ہیں آنے والا سال جو ہے سٹارٹنگ کو ہے انشاءاللہ تعالی شروع ہوا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے قصور واد یاد رکھے گا کوئی ایک طبقہ نہیں ہے ہم سب ہیں ہم سب کو معاف کرے ہیں آج ہم کئی اور نکل گئے لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں بیچ میں ڈاکسر بات ہے ایک کارٹری میں کہہ رہا ہے دیکھیں میں ایک جگہ ایک پروگرام ہو رہا تھا اس میں گئی لوگ وہاں باتیں کرتے ہیں کہ جی اپنے ملک کو باتنے کی بات کرتے ہیں یہ صوبہ سندھ ہے یہ صوبہ پنجاب ہے سرحد ہے دیکھیں بلوچستان ہے بات یہ ہے میں صرف ایسے لوگوں کے لئے اتنا ہی کہوں گے دیکھیں جب اس ملک کی بات آتی ہے اس کی سرحد پہ جو نوجوان جان دے رہے ہیں اس وقت وہ کوئی نہیں دیکھتا وہ پنجاب سے بھی ہیں وہ سرحد سے بھی ہیں سن سے بلوچستان کے بھی ہر جگہ سے اس وقت جو وہاں پہ فوجی آرمی والا نیوی والا یا ائر فورس والا جو اپنے ملک کی سرحد پہ بیٹھا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں سندھی ہوں میں بلوچی یا پنجابی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے یہ ملک میرا یہ پاکستان میرا ہم سب لوگوں کو بھی اس طرح تاثب کو جرن دینے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا ہے اس وقت ہم سب نے مل کے اس پاکستان کو بچانا ہے وہ جو قربانی دے رہے ہیں سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے وہ کسی تاثب سے زبان سے نہیں دے رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لئے لڑ رہے ہیں اور ہم جو یہاں آرام اور سکون کی زندگی گزارے ہیں ان کی قربانیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں جب ہم تاثبوں کو ہوا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ صوبہ ہے ہمارا وہ صوبہ ہے کچھ نہیں پاکستان سب سے بڑا ہے اس کو ہی حفاظت کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس زبان سے کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف پاکستان کے لئے آپ دیکھیں روزانہ ٹی وی پہ کتنے سارے ہمارے شہید ہو رہے ہیں آرمی ہمارے نئے لیے یہ سارے کچھ تو ہمارے ہائلائٹ بھی نہیں ہوتے یہ تو مستقل ملک میں یہ سوتے نہیں ہیں رات کو جب ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ وہاں سرہدوں پہ پہرہ دیکھتے ہیں ہم لوگ تو آرمی والے لوگ ہیں ہمارے تو فادر آرمی میں تھے ہم نے وہ وقت گزارے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں سرہدوں پہ دیتے ہیں یہ لوگوں کو کیا معلوم کہ اب کیا قربانی اس ملک کی قیمت کیا اس کو پروٹیکشن کی ہم تو سوچتے ہیں کہ بس پاکستان ایک پلیٹ میں رکھا وائے اور بس ہم اس میں جو مرضی کریں آپ یہ دیکھیں اس کو بچانے والے بہت ہیں اور دوسرے سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جو ہمارے ملک کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اس کو بچانے کے لیے وہ لوگ موجود ہیں یہاں کا بچہ بچہ ایک آنی ہاتھ ہے کوئی ان سے نہیں لڑ سکتا اس ملک کے سالمیت پہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی کوئی آنچ نہیں آئے گی بہت اچھی بات کی واقعے دیکھیں ہم تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان وہ بورڈرز پہ تھنڈی ہو گرمی ہو وہ ہمارے لیے الٹ کھڑے ہوتے ہیں کس کے لیے ہمارے لیے اور ہم ہیں کہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے ہم ستیاناز چیے بیٹھے ہیں اس کا ملکل جی ڈوکس صاحب اصل میں ایکنومکلی ہمیں اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہم اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ سوچتے ہیں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اتنی مہنگائی ہوتی لوگ سڑکوں پہ آنا چاہئے پرولمز کو فیس کرنے کے لیے ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہئے ہیں جی جی بالکل لیکن اس کے باوجود لوگ کیوں باہر نہیں آتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پیچھے بچے بھوکے مریں گے تو ہمیں اتنا انہوں نے پیسنے کی کوشش کی ہے یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے دنیا کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو اتنا اوپر جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے اور اس وجہ سے جب یہ ہمارے ملک میں کیونکہ جب اس طرح کی سوچیشن ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے دہشتگردی اور اس طرح کی معاملات زیادہ بڑھنے لگے ہیں تو جب ہم اندرونی طور پر سٹرونگ ہوگے اور خود اتحاد ایک قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی دشمن تکلیف نہیں دے سکتا ہماری جو سرحدوں پر درشوانہ نے ذکر کیا سرحدوں پر جو جان دیتے ہیں وہ بہت زیادہ محبے وطن لوگ ہیں ہم بھی محبے وطن ہیں اس وقت جو کلچر دیکھیں میری ڈریسنگ سے نظر آ رہا ہے کہ سارے رنگ ہم نے نمائع کیے ہیں تو یہ ہمارا بہت کلرفل پاکستان ہے اس کو کلرفل بھی نظر آنا چاہیے اور ہمیں اسے کلرفل رکھنا بھی چاہیے دیکھیں ہماری بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے پاکستان کے بارے میں کوئی بری نظر ڈالتا ہے لیکن ہمیں انڈویجولی طور پر جیسے آپ بات کر رہے تھے انڈویجولی طور پر آگے بڑھنا ہے وہاں میں محنت کرنی ہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا کون سا ملک ہے تو جپان اور چائنہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پنکچولیٹی کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز سمجھی جاتی ہے اگر وہ پنکچول نہیں ہے اور ٹائم پر نہیں آفیس آیا تو اس کو تو ایک ریڈ لائن لگا دی جاتی ہے اور اگر وہ تین دفعہ ان کی ہسٹری میں اگر تین دفعہ وہ لیٹ آئے تو اسے نوکری سے برخواست کر دیا جاتا ہے ہم پنکچول نہیں ہیں ہم کسی چیز میں پنکچول نہیں ہیں ابھی دیکھیں نا گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا جو پہلے بھی دو دو چار دفعہ ہو چکا ہے کہ آٹھ بجے مارکیڑے بند ہو جائیں گے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم انرجی سیف کریں اگر صبح جلدی اٹھیں گے اور جلدی دکانیں بند کریں گے اس سے انرجی بھی سیف ہوگی اور پلس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتا ہوگا کہ صبح دکانیں کھلتی ہیں اب اللہ تعالی خود بھی کہتا ہے کہ جب دن چڑ جاتا ہے سورج نکل آتا ہے تو آپ کاروبار میں نکلیں ہم سوتے رہتے ہیں بارہ بارے بجے تک ہم لوگ سو کے نہیں اٹھتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جو ہم لوگ پیچھے ہیں پوری دنیا جو ہے آپ نے دیکھا آپ تو رہے ہیں بہت سارے کنٹریز میں آپ نے دیکھا کہ صبح صویرے دکانیں کھلتی ہیں اور مغرب سے پہلے بند ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہاں بارہ بجے تو سو کے اٹھتے ہیں اتنی نیستی اتنی پرولمز ہیں ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بھی ہمیں پانی کا گلاس بھی کوئی دوسرا دے سر آپ نے ایک بات کہی کہ میں میں کیا تھا تاسک کرنا تھا اتنی نینٹی نینٹی فور وہ آزادی ہوئے تھے کچھ حرصہ ہوا تھا آپ یقین کریں صبح سات بجے ہمارے ہوتل کے قریبی ایک سعودی عربیہ والے مسجد بنا رہے تھے انڈرکورٹ سیکشن تھی وہ مسجد تو ہم نے نماز پڑھی اور صبح نماز کے بعد ہی آپ یقین کریں بلیو ایٹر ناٹ بڑے بڑے جو ایجیٹ تھے سارے گھومتے پھر تنزا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تھیلہ کپڑے کا جو ہماری ابھی ایک تریڈیشن تھا ایک زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے نانا جائے کرتے تھے کپڑے کا تھیلہ لے کے پھر اس کے بعد تو وہ پلاسٹک آ گیا تو اتنے ایکٹیو یہاں تو واقعی سوتے ہی فجر کے بعد ہیں تو کیا اٹھیں گے ہم ہمیں کچھ نہیں کرنا یہ جو آج کل آج جو ہو رہا اس کی وجہ اس کا قصور اس کے سر جوہ در ہم ہے قوم ہے ہمارے لیڈران یا کوئی ایکس وائز ایڈ اور کوئی بھی نہیں ہے نہ باہر ممالک والے ہم تو پڑے اس سے کہتے ہیں وہ سازشے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ارے بھائی اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے صحیح کہا ہمیں پکا پکایا چاہیے ایسا نہیں ملتا قربانیاں دے کے حاصل کیے اب آپ کا بقت اس کو آگے بڑھا ہے اچھی طرح سے پھر ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ آزادی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا استغفراللہ یعنی انتہا دیکھیں ناشکری کی کہ ہم غلامی کو ایکسپ کرنے جا رہے ہیں آزادی کو چھوڑے کے چکر میں آؤ یہ عالم ہو گیا ہے قوم کا ایسا ہی ہے نا دیکھیں سارے جتنے بھی ملک ہیں سارے بڑے بڑے ممالک ہیں ان پر برا وقت آیا ہے بہت قوموں پر آیا ہے جیپین کو دیکھیں ہروشیما پر سار باوم گراتا سارے وہ تباہ ہو گیا ان لوگوں نے دوبارہ سے لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا اس جذبے کے تحت جو ہے وہ دوبارہ ابریں پاکستان میں یہ وقت آیا ہے یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ لیکن بات یہ ہے کہ خالی سوچنے سے نہیں آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے اس پہ جی رکھ سب کچھ کہہ رہتے ہیں ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ تھالی میں ہمیں پاکستان مل گیا جیسے رکھا رکھایا ہم نے وہ قربانیاں نہیں دیکھی نہ ہم نے دی کیونکہ ہمارے بڑوں نے دی انہوں نے ہمیں بتایا ضرور کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں راجپوت فیملی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری راجپوت کمیونٹی جو ہے ہر صوبے میں ہے ہر ڈیفرنٹ اس میں ہماری گوت جیسے کہتے ہیں ہم لوگ جیسے سب کاس جیسے کہا جاتا ہے وہ سب کاس کی شکل میں آپ کو ہر جگہ ملے گی ہر صوبے میں ملے گی آرمی میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ ہماری قوم ہے جب ہم مائیگریٹ کر کے آئے تو ہمارے فالدین بتایا کرتے تھے کہ ہماری بہت سارے رشتہ دار ٹرینوں میں جیسے آپ نے ذکر کیا کٹ گئے انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہم نے سنی ہم آگے ظاہرہ کہ اپنے بچوں کو سو کے بارہ بجے اٹھیں گے آپ اسلام کو چھوڑ دیا آپ اسلام سے دور ہو گئے جب آپ اس نماز نہیں پڑتے آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے دن کا جو وقت ہے وہ روزی روٹی کے لیے نہیں نکلتے تو پھر ایسا تو ہوگا انفرادی طور پر آپ کیا حصہ ڈال رہے ہیں اس پاکستان کی ترقی میں کیا آپ کا دیکھیں ہمارے بڑوں کا خون پسینہ شامل ہے ہم نے حصہ کیا ڈالا ہم انفرادی طور پر کیا اس کے لیے کر رہے پاکستان کے لیے اور لیکن دوسرے دیکھیں سیاستدان تو اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے ذکر کیا ہر سیاستدان ہر جماعت جو ہے اپنا اپنا کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا حالانکہ بڑے اچھے چھے ہمارے سیاستدان ہیں لیڈرز تھوڑا سا مل کے بیٹھ جائے دیکھیں اور دوسری آپ نے جو بات کی نا کے ٹائمنگز جو ہماری ہے مارکٹ کے یہ تو پڑے دکھی بات ہے دنیا صبح اٹھتی ہے صبح کام شروع کر کے ساتھ بجے میں تو ساتھ بجے سنایا مطلب کہ ساتھ ساڑھ ساتھ بجے میں بھی یوکے میں گیا تو ساتھ بجے بند لیٹرلی ساری چیزیں بند کھانے کا اگر کھولا رہتا ہے تو وہ آٹھ نو بے تک رہتا ہے اس کے بعد تو آپ کو کچھ ملے گا ہی نہیں یہ ہے اسلام ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ آپ مغرب کے بعد ختم کریں معاملات کو عشاء پڑھ کے سو جائیں ہم مغرب کے وقت تو شروع کرتے ہیں ہم نے معاملات کو اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کریں گے ہم دوسرے کی بات ہی نہیں کر سکتے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں پوری قوم ہے یہ بقواس کرنا ہے بس فیس بک پہ تھمز اپ دکھانا آئیے ویری گوڈ بہت اچھا یہ وہ نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا باتوں سے کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں ہے سوائے پریشانی کے ایکچولی ہم ٹائم کل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ملکہ بڑا گھر کر رہے ہیں جب تک ہم جاگیں گے نہیں اٹھیں گے نہیں کچھ کریں گے نہیں پریکٹیکلی آپ نے کہا نکلنا چاہیے بھار نو ڈاؤڈ کہ ہم اتنے پریشان ہیں واقعے کہ ہم اپنی کوئی بھی طبقہ ہو بڑے لوگ بھی بڑی پریشانی ہوگئی ہوں گے جن کی فیکٹیاں بند ہو گئی ظاہری باتیں ایکسپینسز تو نہیں رکھتے وہ تو آپ کے بڑھ گئے اب اس کو ریورس آپ کہاں سے لیں گے صحیح اتنی ساری چیزیں ہیں اور بس اللہ تعالیٰ حافظ فرمائے جی ڈاکٹر کچھ کہہ رہی تھی آپ پلیز نہیں میں یہ کہہ رہی تھی دیکھیں ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں انہوں نے کبھی بھی اصلاح میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کو اور بہت زیادہ اپنی زندگی کو اتنا زیادہ کلر فل بنانے کی اتنی لگجریز کی عادت پڑ گئی ہے ہم لوگوں کو اگر اس وقت آپ کے پاس تک کچھ کمی آ گئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں آپ یہ دیکھیں آپ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھیں پورے جہاں کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود کس طرح سے کھانا کتنا سادہ کھانا کھاتے تھے بعض افرہ تو کھاتے بھی نہیں تھے بلکہ مہمانوں کو اور دوسرے لوگوں کا خیال کرتے تھے تو ہم لوگ اب اگر ہم نے اور چلیں تھوڑا سا آگے آ جائے ابھی پریزنٹ کی بات کریں کہ آرمی کی ہم بات کر رہے تھے جیسے اس وقت ہم سب حالت جنگ میں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اگر ہم آرمی کی بات کریں ان کو بھی تو ایسے لوازمات چاہیے ہوں گے نا کھانے کے لیے وہ تو یہ کہیں کہ ہم تو سرعت پہ بیٹھے ہیں ہم تو اس ملک کی حفاظت کریں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب یہ لوگ جنگ پہ یا سرعت پہ ہوتے ہیں کیا کھاتے ہیں چنے خجور ان کا کھانا آپ نے دیکھا ہے یہ بیچارے پانی اور خجور پہ چنے کیونکہ ہمارے تو فادر جاتے تھے ہمیں پتا ہے نا چنے کیا خوشک چیزیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں اپنے بیکز میں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ تاکہ طاقت رہیں اور ظاہر ہے اس کو کیری کرنے میں آسانی اور دیکھیں یہ بھی تو لوگ ہیں ہمیں ان سے یہ سیکھنا ہے کہ کیا ہر وقت پانچوں انگلیاں گھی میں ہو تر بطر اور آپ اچھے کھانے کھا رہے ہو تو آپ ایک اچھے ملک اور ریپریزنٹ کریں گے ایسا نہیں ہے جب آپ کو اچھا وقت ہے آپ اچھا کھائیں پیئیں ایش کریں کوئی بات نہیں لیکن اس کے لیے جب آپ کا ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اس وقت آپ ان لوگوں کو رول موڈل جو آپ کے ہیں جو لوگ اس ملک کی حفاظت کرے ہیں آپ دیکھیں ان کا کھانا دیکھیں کبھی آپ جا کر جو سرہ دو پہ بیٹھیں سیاچین پہ بیٹھیں آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں وہ ہماری طرح نہیں کھانے کھاتے اس کے باوجود ہم سے دس گنا زیادہ کام کرتے ہیں ساری ساری رات جاگتے ہیں جامع شہادت نوش کرتے ہیں تو ہم لوگ ان لوگوں سے سیکھیں ہم کیا ہم فیس بک اور گوگل پہ بیٹھ کے جو ہے الٹی سی دی باتیں کرنا ہمیں کچھ دیکھا ہی نہیں کبھی زندگی میں پریکٹیکل ہارڈ ورک کر کے تو دیکھیں لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا ہے زندگی اور جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلاح فوراں دیتا ہے اچھا ایک بات آج تک خیر میرے بھی نہیں سوچی کہ یہ واقعی ان کا کھانا کیسے پہنچتا ہوا کیا پکاتے ہوں گے کیسے پکاتے ہوں گے کیسے کھاتے ہوں گے کچھ بھی نہیں پکاتے بچائے خجور ہے چھوارے ہیں چنے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں سر خود بناتے ہیں بیرکل خود بناتے ہیں کتنی بڑی بات ہے خود بنانا ان کے جو حالات ہم دیکھیں نا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان تمام نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے لیکن ہم مزے بھی لیتے ہیں اور دیکھیں ہمیں ویسٹرن کلچر جو ڈاک شبانہ نے ابھی ذکر کیا تھا ویسٹرن جو کلچر ہے ہم اسے اپنائے ہوئے ہیں ہم جو فیس بک گوگل یہ ساری چیزیں ہم ساری ساری رات بیٹھ کے اس پر فرائمز آیا کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم جو ایڈوکیشن ہے ہمارے پاس اس کا کوئی کوئی نہ کوئی ایسا ہم لائے طریقہ کا نکالے کہ جس سے ارننگ ہو سکے ہم صرف سوچ سے ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے ہم نے اگر کوئی ایڈوکیشن لے لی یہ گریجویٹ ہو گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری کیوں نہیں گورنمنٹ دے رہی بھئی ہم نے اپنے لیے کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک ٹپکے کے ذکر کیا کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ روڈ پہ آ جاتے وہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ دیکھیں نا یہ کلچر اتنا پروان چڑھ چکا ہے آپ ہر سگنل پہ دیکھیں ہم پوری پوری جو ہماری جو زندگی ہے اس وقت جو ہماری جو قوم ہے وہ بیگر بنتی بھی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کیونکہ دیکھیں جب ہمارے حکمران ہاتھ پھیلائیں گے تو ظاہر ہے یہی ہونا ہے یہ ایک چھوڑا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بس سر دل جلتا ہے اور آج کا پروگرام تو بہتا ہو سکتا ہے آپ کو ہرش لگے لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دل سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے ایک نہیں ہوں گے کچھ بھی کہ لیں کچھ بھی کر لیں دوسروں کو اجزام لگا چھوڑ دیں ہم سب سے پہلے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک چھوڑ دے بریک کے بعد آتے ہیں پلیز ہمیں ڈالنا ہے دور م lie entering ڈالنا ہے جنگ ہم سب کے بعد بش insignificant ڈالنا ہے اس pessimنی ڈالناです بہت جذباتی باتیں ہوئی اور بہت دل سے باتیں ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری حکومت بھی سوچے گی اور ہم سب بھی سوچیں گے اور ہماری آرمی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی حفاظت کرے اور جتنے بھی شہدائیں ہیں ہمارے آرمی کے ان کے سب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے کیونکہ آرمی ہی نے اب اپنا دکھانا ہے اثر و سوخ جب جا کے حالہ ٹھیک ہوں گے باقی اللہ کی تعریف ہے اب ہم ریلیکس ہو کے آنے والے سال جو انشاءاللہ امید ہے اچھی دعائیں اور اچھے گمان کے ساتھ اس کے بارے بات کرتے ہیں بلکل 2023 میں ہم اچھی چیزوں کے لیے بات کریں گے لیکن اچھی چیزیں کوئی اور تو نہیں کرے گا ہمیں خود کرنے ہیں نا ہمیں مطلب ایکسپیکٹیشن رکھنے کے بجائے ہمیں خود لوگوں کے لیے کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا چاہیے اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی غیبی طاقت آئے وہ ہمارا مدد کرے اور ہم جو ہے وہ ایک دم سے جادو کی چھڑی اور ہم ٹھیک ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا جادو کی چھڑی اپنی حمت ہے آپ نے حمت کر لی آپ کے پاس وہ جادو کی چھڑی آگئی کہ آپ حالات چینج کر سکتے ہیں آپ اپنے پیاروں دیکھیں اصل تو ہم لوگ سے میرے اب بھی ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے لیے لوگوں نے کہا کہ چیزیں شورٹ ہو رہی ہیں بھر کے رکھ لیں زیادہ زیادہ لیکن آپ یہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں چیز ہوگی لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھوکا ہے تو آپ سے کیا کھایا جائے گا وہ ایسا تو نہیں ہے یہ کوئی حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں ایسی چی چیزیں کریں کہ ایک تو اپنی زندگی کو سادہ سادگی کی طرف لے کہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کو سادہ بنائیں ہم ویسے ویسٹ کی تقلید کرتے ہیں ویٹ لاؤس کرنے کے لیے انٹرمیٹن ڈائٹ کرتے ہیں تین کے بجائے ہم دو ٹائم کھانا کھاتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے نا تو ہم اپنا معمول ہی ایسا بنا لیں کہ ہم ایک ٹائم کا کھانے کا جو ہمارا بچے ہم اپنے کسی غریب دوست کو غریب پرشتہ دار کو دے دیں تو کوشش یہی کریے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سا اپنے طور زرہ سی تکلیف اٹھائیں تکلیف اٹھا کے ہم دوسروں کو راحت دیں تو یہ میرا خیال ہے ایک سب سے بڑا ایم اگر ہم بنا لیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بڑا سلوشن ہے آپ کی تکلیفیں ختم کرنے کا بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ انشاءاللہ و تعالی دیکھیں جو ہوا وہ تو ہو گیا آپ نے شروع بھی کہا تھا کہ اس پہ لکیرے پیٹے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں آنے والے وقت کو ان غلطی کو دور کرتے ہوئے بہتر بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور قوم تو اللہ نے بڑا نواد ہے بہتر ہماری قوم بڑا ٹیلنٹڈ ہے اور ہماری یوت ماشاءاللہ سکسٹی سکسٹی فائی پرسن ہے اور وہ تو نقشہ ہی بدل رہی ہے اللہ کا شکر ہے جاگ تو گئے ایک ہونے کی دیر ہے جی روک صاحب جیوے 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 پاکستان اور 2023 انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جیتا جاگتا اور پھلتا پھلتا پاکستان نظر آئے گا میں یہاں ایک چیز کا کو منشن کرنا چاہوں گا کہ وہ کلچر جو ہمارے بڑوں کا تھا جیسے ڈاکشبانہ نے کہا کہ اگر ہم دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو ایک وقت میں ہم اپنے پڑوسی کو ہم عزیز رشتہ داروں کو پوچھے تو صحیح کیا انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی بیس تیس سال پہلے اگر آپ چلے جائیں پیچھے تو ہم اڑوس پڑوس میں اکثر کوئی ڈیشز بھیجا کرتے تھے اکثر ہمارے پڑوسی آکے ہم سے چینی پیاز اور دوسری چیزیں مانگ لیا کرتے تھے آج اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم وہ خود بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے اور ہم دیتے ہوئے بھی کافی ہچکچاتے ہیں کیوں نہ وہ کلچر واپس آیا جائے کیوں نہ ایک دوسرے کو ہم لوگ مل باٹ کے جینا سیکھے اور سکھائیں تو یہ وقت دیکھیں نہ اس وقت کتنی بھرکتے تھیں اس وقت پاکستان کس پوزیشن میں تھا مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ٹرکی گیا تو صدر ایوب کے وقت کی بات کر رہے تھے وہ کہنا کہ ٹرکی گیا تو وہ میں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا تو اس وقت یہ کلچر تھا کہ ریسٹورنٹ میں جس کنٹری کا کوئی بندہ ہوگا تو اس کا فلیگ اس کے ٹیبل پر رکھ دیا جاتا تھا تو کہنا گیا کہ جب میں بیٹھا تو پاکستانی فلیگ انہوں نے میرے ٹیبل پر رکھا اور آکے پاکستانی طرح آنا جو ہے اس کی دون بجانا شروع کر تو کہنا گیا اس طرح میں پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہنا گیا اس وقت وہ پاکستان کہاں ہے آج پاکستان کی اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان اسی طرح نظر آئے گا وہی سٹیند کے ساتھ ہم دیکھیں نیوکلیر پاور ہیں الحمدللہ لیکن ہم اندر سے بھی نیوکلیر پاور ہونا چاہیے ہمیں ہم ہر فرد جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فرد کی نظر آنا چاہیے کہ وہ کتنا پاور فول ہے اگر انفرادی طور پر اسے محنت کرنی ہے آج ہم تحییہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جو ہمارا پاکستان جو ہم ہمارے ابو اجداد کہا کرتے تھے قائد آزم کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے دیکھا جو قائد علامہ اقبال نے جو خواب دیکھے وہ پاکستان ہمیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نظر آئے گا امید ہے اللہ تعالی اس مشکل سے ہمیں نکالے گا سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں پاکستان مٹنے والا نہیں ہے اس کو اللہ تعالی نے بنایا اسی لئے کہ قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا شرط یہ کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں پرابلمز نہیں ہیں پرابلمز کیئٹ کیے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں ہمیں واقعی تھوڑا سا ہٹ کے سوچنا چاہیے ہمیں صرف ملک و قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار تئیس ایک بار پھر اس کی بہتری کا آگاہت ہونے جا رہا ہے قائد عظم محمد علی جناب اور ہماری جتنے اور شہدہ ہے جتنے بھی پاکستان کے بنانے والوں میں شامل لوگ تھے انہوں نے تو خیر بڑی محلت کر ڈالی سر انہوں نے بہت بڑی نعمت دی لیکن معاف کیجے گا کہ ہم نے بہنگا قوم پاکستانی ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا اپنا ہم نے ان کے دیئے وے توفے کے ساتھ زیادتی کی اپنے ساتھ بھی زیادتی کی سر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے اس وقت یوتھ کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو لیڈرشپ کیسی ملتی ہے تو لیڈرشپ جو ہماری تمام اس وقت سیاستدان ہیں ہم تمام لیڈرز سے یہ روکیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام لیڈرز کو اکٹھا بیٹھ کے سوچنا چاہیے انفرادی طور پر اپنا اپنا نہ سوچیں اپنی جماعت کے بارے میں نہ سوچیں کہ ہماری حکومت ہو تو ہم کیا کریں گے کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں صرف پاکستان کے لیے سوچیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں جیسے آپ نے ذکر کیا جی دکٹر سامانہ جی ہمارے پاس ٹائم لیمٹ ہے تو پلیز کوئی مسیج میں دیکھیں صرف آپ لوگوں کے ویننس ٹیوی کے چینل کے تھرو ایک بات کہنا چاہوں گی ایک عام آدمی کو دیکھیں ہم اوپر بہت اوپر نہ دیکھیں گورمنٹ کو نہ دیکھیں بڑے بڑے ارگنیزیشن کو نہ دیکھیں ہر لیول کا آدمی اگر ایک کوئی چکن فروخت کرتا ہے سبزی فروخت کرتا ہے تو اس کو چاہیے اگر مہنگائی ہو رہی ہے یا اوپر سے تو وہ اپنا منافع تھوڑا سا کم کر دیں جب آپ اپنا منافع کم کر دیں گے تو آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس ملک کی فلاہ و بیبود کے لیے اور جب آپ نے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی تو آپ یقین کہ جی اگر آپ نے اپنا حصہ ڈالا اور آپ نے اس کی بنیاد رکھی تو ظاہر ہے جب آپ کو کسی آپ خالی اگر چکن بیچ رہے سبزی بیچ رہے تو اسی پہ تو آپ کی زندگی ختم ہے آپ کو واسطہ پڑے گا ڈاکٹر سے واسطہ پڑے گا آپ کو دوسری چیزیں گروسری والوں سے واسطہ پڑے گا اگر یہی آپ ایک چین چلا دیں کہ ہر آدمی اپنا منافع کم کرتا جائے تو آپ اگر گروسری والے کے پاس جائیں گے وہ آپ سے منافع کم کرے گا اور گروسری والا اگر کم کرتا ہے تو اس سے آگے ڈاکٹرز کم کریں گے تو یہ ایک چین ہوگی جو ہم ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے تھام کے جو ہے آگے چلے ایک چین بنا لیں اور اپنے پاکستان کو بچائیں اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے کہ ہوئی بہت بڑی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دل کی ہماری قوت ارادی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریکور کریں گے پاکستان زندہ باری ہیپی نیوئر ہم سب کی طرف سے وینس چینل کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو نیا سال مبارک ہو دکٹر رسول اللہ تمام ویورز جو وینس ٹی وی دیکھنے والے ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وینس ٹی وی کے تمام اس وقت جو بہائنڈ کیمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان تمام کو بھی اور تمام پاکستان کو ہیپی نیوئر جے نیا سال بہت بہت مبارک ہو وینس چینل کی طرف سے جس تجو وید ہیلتی لائف اسٹیل کی پوری ٹیم کی طرف سے پوری قوم کو تہہ دل سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو نیک تمنہوں کے ساتھ خوش رہے آباد رہے اور ساتھ مل کے رہے اللہ نیکے بعد موسیقی